فی حضر ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ اللہ و نہر ولی ام بحفظم بقائدم مناصر امدلیل امائنہ تا دوسکنہو ارزکتاون و دمتے او فی ہاں تبیلہ یا رب محمد انوال محمد و اجل فرجال محمد و اعمال کے کائنات اس پاک و سکردہ صدقہ جتنے سرکار دے مبدار ازادار اس پہرچ پیر مولا دی مجلس جس بیٹھے ہو مالک قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرماو محمد و حیل محمد دی ازمد دے صدقہ مالک ساد و عطوزام دی اس محنت انو اپنی بار کا اس قبول فرما اس پاک ذکردہ صدقہ اس قاندان دے جتنے مرومین دنیا تو چلے گئے ان سب دے مزید درجات قلن فرما اگر کوئی میرے مولا دماتمی بے روزگار اے مالک اچھا روزگار اتا فرما اگر کوئی پریشان اے پریشانی دور فرما اگر کوئی مریض اے مالک سے تو سلامتی اتا فرما اس پاک ذکردہ صدقہ اس پاک ذکردہ پاک وارث تجل ضرور فرما اگر کوئی پریشانی دور فرما اگر کوئی مولا دی ایامد بے ایک سلوات محمد و حیل محمد دی ازمد دے اللہ امہ صلی اللہ محمد و حیل محمد حقیقتوں کی حقایت سے آگ لگ جائے جتنے بیٹھے ہو سائیں کافی بیٹھے ہو ذکردی ہیں جرونک بن کے چار سترہ سنے ہیں حقیقتوں کی حقایت سے آگ لگ جائے غدیرِ خم کی روایت سے آگ لگ جائے غدیرِ خم کی روایت سے آگ لگ جائے میں اسے کیسے نمازی و متقی کہہ دوں جسے علی کی ولایت سے آگ لگ جائے زندہ واد سے مہربانی جسے علی کی ولایت سے آگ لگ جائے چار سترہ مزید پڑھنا پھر ایک قصیدہ تو انسناما ہر بندہ اس پاک محفلی چاہ دی سکتا آکے بہنی سکتا بہن کے بولنی سکتا آندہ ہوئے جس دی تینت پاک ہے آندہ ہوئے جس دہانہ علی محمد نوچنگا لگ جائے چار سترہ پہ پڑھنا کہ جو بھی دل سے شامل بس میں ازا ہو جائے گا سیدہ دیں گی دعا راضی خدا ہو جائے گا سیدہ دیں گی دعا راضی خدا ہو جائے گا اور دوستوں کے بیچ دہراتے رہو سکتر علی کیوں فاصلہ ہونے سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا بسم اللہ گرہ بھائی علیہ بھائی یا بھائی فاصلہ ہونے سے پہلے ایک بڑا سونہ قصیدہ تو ان سونہ آ رہے ہیں جو میں سرکار دے سونہ ازادار حبدار میرے سامنے بیٹھیں جی ان جو سونہ جا قصیدہ تھی ان جو سونی جی ایک سلوات پڑھتا قصیدہ پڑھ دیں یاد ہو مجموعہ ڈیرے تھے آواز بڑی ڈلی تھی آئی یہ باجمعات ہو کہ ایک سلوات میرے مولا تھی ساتھ یاد رکھنا وہ زمانے میں گنا کرتا ہے یاد رکھنا وہ زمانے میں گنا کرتا ہے یاد رکھنا وہ زمانے میں گنا کرتا ہے یاد رکھنا وہ زمانے میں گناہ کرتا ہے پردشانی تشکرانہ جواب دیویا بسم اللہ کرانی مولاد اپڑے موزدین زاکرین بسم اللہ مالک سے تو سلامتی عطا فرمائیں زاکرین بادشاہ مادی آگئے جنہیں سون سون کے ممبر دکھل ہوتے ہیں بابا جی اس کے اہدر کی نمازیں جو قضاء کرتا ہے بابا جی علیہ رضا شاہ جی سجاد شاہ جی گل سچی پیکردان ساڑھے وی آڑی دیگا لیں ایک قضادار ماتمیان آل محمد انہاں تکرم نوازی کی تھی انہاں کلمہ علی انوالی اللہ پڑھ لیا اوہ مومن ہو گئے ہی کی دیارے میرے کو لائے انہاں کیسا جی پچھنا ہی ہو چاننا میں جو مومن ہو گیا پچھنا ہی ہو چاننا آل محمد دی ولایت آل محمد دی گوائی ہر عبادت دویج کتنی ضروری ہے میں اس بندے دے پاس ان خواتبوں کے جیڑی گل کیتی میں کیا ان کو جو چھوڑ کے سجدے میں گیرا یوں سمجھو ان کو جو چھوڑ کے سجدے میں گیرا یوں سمجھو ان کو جو چھوڑ کے سجدے میں گیرا یوں سمجھو اے سمجھرم ہے جو اللہ سے دگا کرتا ہے زندہ بات بسم اللہ الرحمن گروانی کی ملکے ملکے اے سمجھرم ہے جو اللہ سے دگا کرتا ہے دو علمہ دی درمیان کھلو تاں گل سچی پہ کرتاں سبحان اللہ جی چلو بابا جی تسی گل کی تھی میں سطر لکھا رہی ہم لکانا نہیں اگلی سطر بھی سنا ہوا اس سکھ ہے بابا جی گل سچی اس اگلا سوال کی تا علی رضا شاہ جی اس سکھ ہے جی میں چکو نما نما مومنویاں کچھ بندے آل محمد دی ولایت تو روک دین کلمہ او بھی علی انو علی اللہ پڑ دین مگر بادشاہ مانے نہ تو روک دے کیوں نے میں اس بندے دے بس مخاطبوں کے جڑ گل کی تھی میں کیا حضم ہوتی نہیں جس کو بھی ولای حیدر 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 وہ امیہ کا نمک خار ہوا کرتا ہے صدقے جاوہ دیر والی صحیح نسلہ دیر والی وہ امیہ کا وہ امیہ کا نمک خار ہوا کرتا ہے زاکرین بیٹھ میری گلدی تاہید کر سنگھ فیصلہ باد باو جی فیصلہ باد دویج پول لے عبداللہ پول اسے پول دنال ہر ویلے سکھیاں دا ایک ملانگ باچھا مہ دا لملے کے اسے پول دنال کھلا رہا دا گرمی ہوئے سردی ہوئے دھوپ ہوئے چاہ ہوئے وہ میرے مولا دا لملے کے اسے پول دنال کھلا ہے اسی روز سفر کر دیا ہک جڑے ذہنج خیال آیا اس ملانگ کو لو پوچھ دیا ہر ویلے میرے مولا دا لملے کے اسے پول دنال کھلا رہا دا جو کھانوڑ پی وندا انتظام کی کرنا ہے میں جو ملانگ کو لو پوچھا ملانگ مسکرا کیا دے تُو نے پوچھا ہے تو آسن لے بتاوں تجھ کو تُو نے پوچھا ہے تو آسن لے بتاؤں تجھ کو تُو نے پوچھا ہے تو آسن لے بتاؤں تجھ کو علمگازی کا مجھے رزق عطا کرتا ہے زندہ بات سہیں مہربانی تھی مہربانی تھی علمگازی کا مجھے رزق عطا کرتا ہے ایک سطر بابا جی حکم دی تعمیل اچھ پڑھتا اور فضائل اچھ میں ممبر چھوڑ دیسا تے تو ان بڑی جلدی دنال ممبر دنے یا ایک سطر پڑھتا ہے جی ایک نوہا پڑھیا ندیم سرور صاحب نے اس تو بعد قصیدہ پڑھیا اجاز جنبی صاحب انہیں سنکے میرا دل کی تا جو قصیدہ ہی کہ میں بھی پڑھا چا ساڑے ملتان دے بابا جی شاعر نے سید آکاش گخاری سید آدھے دی کلم دا قصیدہ جیڑا قصیدہ ہوں لکھیا اور میں دلاوت کر کے جناب دو سنا رہے ہیں مردلے ایک قصیدہ سننا علی صلوات پر دا قصیدہ پڑھ جائے مولا میر مولا مولا میرا مولا مولا میرا مولا مولا ہاں میرا مولا وہ جس کا نام کام سب سنونی رادہ ہے وہ علی ہے وہ جس کا نام کام سب سنونی رادہ ہے وہ علی ہے جو موت کو بیہاں جی موت دینے والا ہے وہ علی ہے جو موت کو بیہاں جی موت دینے والا ہے وہ علی ہے جو مزہرے توحید ہیں جو سوچ سے پائید ہیں جو مزہرے توحید ہیں جو سوچ سے پائید ہیں وہ جس کی بھی درب نہیں خرید ہے کہو علی علی کہو علی علی کہو علی علی یہ آنی یہ آنی زندہ باد مہربانی جو مہربانی شیر اکو پڑھنا سا ہی شیر اکو پڑھنا میرے حصے دین نوکری تمام حالاتِ حضرہ دیگل کرنا بچکلین جی حالاتِ حضرہ دیگل پہ کرنا بندِ علی انو والی اللہ پڑھ کے میرے مولا دی ولایت نو سوچ دین سوچی پہ آتے بندہ گیا بندہ گیا آجے آلِ محمد نو من کے سوچ نہیں تکی من ہے آجے سوچ کے من نہیں پھر منڈ دا فیدہ کوئی نہیں بابا جی بندِ علی انو والی اللہ پڑھ کے میرے مولا دی ولایت نو سوچ دین حروں سوچڑا لے دے پاس مخاطبوں کے جناب دے دیگل دی آواز مان کے وہ کارش را دیگل کرنا چاندہ ہے سنکے تزگرے بہتے خوب کے تھیڑے بن گئے نہ کچھ قلوب کے سنکے تزگرے بہتے خوب کے تھیڑے بن گئے نہ کچھ قلوب کے بھوک زبی علی سے اور علی علی مائے ہی گائیں ایسے شیئے خوب کے زندہ بات زندہ بات بسم اللہ برد بھائی دریب نتیجہ بڑا باک کمال بندے نہیں عقیدے بول دیں بسم اللہ رائے صاحب ہر گالہ ہر بندے واسطہ نہیں ہر بندہ ہر گل واسطہ نہیں گل میں کرنی ہے جناب دے کھلے چہرے اندھی جاہت بھی کرنا چانا اور یوگل کرنا چانا سنکے تذکرے بہتیں خوب کے تھیڑے بن گئے نہ کچھ قلوب کے بھوک زبی علی سے اور علی علی مر ہی جائیں ایسے شیئے دھوک کے رب سے کرو حق پہ چلو بات سنو شدم کرو بس علی کی بنیاء کا راز ہے حق سے ملی دل کو لگے باتیں اچھے ہیں یہ سچے ہیں علی نہیں تو کیا نمازیں ہی علی اللہ علی کلے دیر علی عمد پرائمت ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجلس پاک اپنے آخری مراحل دویت داخلے پر الحمدللہ جڑے ہڑوں